اسلام علیکم ناظرین ناندر اردنیز میں آپ کا استقبال ہے چلے جانتے آج کی خبر اس لئے کل کے جو شیڈول کی ہیں وہ شیڈول بھی ہمارے جمعہ کے وقت کے قریب میں ہی آ رہا ہے اس لئے میری نوجوانوں سے بزرگوں سے اپیل ہے اول وقت کی جمعہ پڑھ کر آپ تمام لوگ نئے منڈے کے میدان پر بڑی تعداد میں ہمارے سبھی نوجوان بزرگ اور میں اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان کو سننے کے لئے سمجھنے کے لئے کل بڑی تعداد میں نئے منڈے کے میدان پر آپ لوگ شرکت کریں اور ونچیت بہو دن آگری کا موخف کیا ہے ونچیت بہو دن آگری کیا کرنے جارہی ہے اس بارے میں اس جلسہ عام میں شرکت کر کے اس کو جانے اور اور ایک میری اپیل ہے کہ آخری وقت تک پورے کیمپیننگ کو اور سبھی ریپورٹ کو لینے کے بعد ہی فرقہ پرستوں کو ہرانے والا کینڈیڈٹ کون ہوگا اس کو صحیح سمجھ کر اوٹ دینا بہت ضروری ہے اور ایک گزارش ہے کہ ہنٹیڈ پرسن اوٹنگ ہونی چاہیے اتنا میں اپیل کرتا ہوں الحمدللہ اللہ کرم سے لوگ سبہ انتخابات میں ہم سب لوگ پوری طاقت سے فرقہ پرست طاقتوں کو ہرانے کے لئے میدان میں اترے رہے ہیں پچھلے چالیس سالوں سے ہم نے ہمیشہ سیکولیریزم کی طرف جھکتا ماپ دے کر کسی ایک پارٹی کو اندھے بن کر اوٹ کرنے کے بہوجود ان چالیس سالوں میں دو ایمپی والی پارٹی تین سو سے زائد آنکھڑے تک چلی گئی اور اب وہ چار سو سے زائد ہونے کا دم بھر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان چالیس سال کے تجربوں میں ایک ہی پیٹن سے کام کر کے ہم کو کامیابی نہیں ملی ہے اس لئے ایک نیا تجربہ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم پچھلے پندرہ سالوں سے ہمارے سماجی سیاسی زندگی میں ہم بولتے آئے ہیں لیکن دو آزار چودہ میں ہم نے ایک جھوٹ ہو کر جس کو جتایا وہ بھی اور ہم ایک جھوٹ ہو کر جدر گئے اس کی وجہ سے جس کو جتا نہیں پاہے جو ہار گیا وہ بھی تو ہمارے اوٹوں سے جیتا ہوا بھی اور ہمارے اوٹوں کے بغیر جیتا ہوا بھی دونوں بھی آج مریندر موڈی کے مانڈی پہ بیٹھ کر ہم کو چڑھانے کا کام کر رہے ہیں تو ہمارے دو آزار چودہ اور ونیس کے اسی پیٹن پہ اگر ہم چوبیس کو بھی کام کریں گے تو امید نہیں ہے کہ ہم کو کوئی کامیابی ملے گی اور اگر خدا نہ خواستہ کسی طرح سے اگر سمجھو ایسا ہوتا ہے کہ بی جے پی کے جگہ کانگریس بھی آگر آ گئی تو بھی وہ کینڈیڈیٹ بھی کتنے دنوں تک کانگریس میں رہے گا اس کا کوئی بروسہ نہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چل کر آئے والے لوگ بھی آہ بی جے پی میں جاتے ہیں اس لئے میری عدبن گزارش ہے ناندر کے عوام سے کہ ہم کو ایک نیا تجربہ کرنا پڑے گا انتخابات کو انخلابی طریقے سے بتلاو کیلئے اگر ہم اوٹوں کے ذریعے جمہوریت کے ذریعے اگر ایک تبدیلی لانے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ ہم کو ایک نئی کامیابی ملے گی وہ طبقے جو آپ کے ساتھ ہر مصیبت میں ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں ایسے طبقوں کے ساتھ میں پسمندہ طبقات کے ساتھ میں کھڑے ہونا یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے اور علیمہ اکرام نے بھی آل انڈیا لیول پر یہی اپیل کی ہے کہ کون بی جے پی کو ہرارا ہے پہلے اس کی جان چلو ہمارے محلو تک سیمیت کوئی پارٹی صرف اپنے محلو میں آ کر کیمپیننگ کر رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی پارٹی ہرائے گے کیونکہ وہ پارٹی کے اپری کمان ہی مسلمانوں کے اوٹوں کو عڑانے کے لیے استعمال کی جارہی ہے اس ڈیزائنر شو روم میں شادیبیا اور عید اور دیگر تہواروں کے لیے نت نئے ڈیزائن کے کراچی سوٹ پاپلون ڈائیڈل سوٹ لانچ آف فاغ گاؤن گرارا سوٹ شٹ شلوار دولن کے سوٹ کے اور دیگر فنشن کے لیے بہترین ڈیزائن کے سوٹ مناسب خیمتوں میں دستیاب ہے برکت کامپلنس روڑ باپیڈل پم کے خریب کوئنس ڈیزائنر سوٹ اینڈ ایمپوریم ناندے السلام علیکم میں آخر مردہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز آپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ناندر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے